سیکیورٹی آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ کنسرنز ہو گئے ہیں بلوچستان میں حالات بہت خراب ہیں آپ کے انڈیا کے بارڈر پہ ایک وارڈ فیڈ بڑی سیریس ہے تھوڑی نہیں ہے بڑے سیریس سیکیورٹی ایشیوز بن گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے کیونکہ ہندوستان کو کوارڈ میں شامل کیا اور ہندوستان کی مطلب جو پالیسی ہم دیکھتے ہو بڑی کلیر اور سٹیٹ ہے یہ شنگر صاحب کہتے ہیں بھئی آپ اپنی جنگ لڑو ہم اپنی جنگ لڑیں گے اگر اس پورے ایشیو کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے مجھے لگتا ہے اس قسم کے بیان انڈیا کی طرف سے کو کسی طرح جنگ میں الڈھا دیتا ہے پہلی مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ یہ اس طرف ساؤتھ ویسٹ کے اندر اس طرف ان کے ساتھ لڑایا جائے وہ لڑائی نہیں ہو پائی ہے وہاں پر وہ ویسے پوسیشن ہولڈ کی بشک ہم قوارٹ کا بھی حصہ ہے ہم سٹریٹیجک پارٹنر بھی ہیں امریکہ کے لیکن ہماری اپنی ایک فورن پولیسی بھی ہے اور ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں وہ بشک امریکہ کو اچھا لگتا ہے چائنا کو برا لگتا ہے چائنا کو برا لگتا ہے رشیا کو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے اگر کوئی چیز کو بھوڑی سے سمحالی نہیں ہے اور اگر کوئی چیز نے مچورٹی سے کام نہیں لیا تو ہم کسی بینک آف موڈل کی طورت نہیں جا رہے مانسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسیل ایڈی کی کو نئے ویڈیو میں دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان لگتا ہے نیچے کیور جا رہا ہے وہی اگر انڈیا کے بات کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ لگتا ہے جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کا جو ایمیج ہے وہ بہت زیادہ اچھا بن رہا ہے دوستو آپ کا پتا ہوگا ہے کہ جس طریقے سے ابھی افغانستان میں ڈرون اٹیک امریکہ نہیں کیا اس کے پاس پوری دنیا میں پاکستان کا جس طریقے سے ایمیج خراب ہویا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹویٹ کر کے یا پھر اپنے بیان سے یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ کتنا دھوکے باز ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس سمیہ میں ابھی آپ کو پتا ہو کہ تائیوان اور چین کے ماملے جو چل رہے ہیں اس میں ایک بار پھر سے یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ جو بھارت ہے جو کی پچھلے روس اور جو پچھلے دنوں میں جو یوز چل رہا تھا اس کے بیچ میں جس پرکار کے اس کی رڑ نیتی رہی ہے وہی رڑ نیتی جو ہے وہ یہاں تائیوان اور چین کے چین کے روپ میں بھی بنایا جائے گا اور دوستو اس سے صحصہ بھی تو ہوتا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ یہ سرو سے ہی کہتا رہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اتنا اپنا فورن پالیسی جو ہے بائلنس کر کے چلتا ہے کہ کوئی بھی دنیا جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ بھارت جو ہے وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ آج پوری دنیا خود سپر پاور جس نے کی بھارت کو دبانی کوشش کی لیکن جب اس سے پتا چلے کہ وہ نہیں دبا پائے گا تب اس نے بھارت کی تاریخ کی اور بھارت کے سمپربتہ کے اوپر اور یہ کہہ دیا کہ بھارت جو چاہے گا وہ کرے گا تو چلی ہم پہلے بھی دنیا کے بارتوں اور دیکھتیں پاکستانی میڈیا کا انسٹر پر کیا کہنا ہے سیکیورٹی آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ کنسرنز ہو گئے ہیں بلوچستان میں حالات بہت خراب ہیں آپ کے انڈیا کے بارٹر پر ایک بہت سیریس ہے تھوڑی نہیں ہے بہت سیریس سیکیورٹی انشوز بن گئے ہیں مجھے تو اب تو بھی ویری آنس ایک خطرہ لگنا شروع ہو گیا کہ اگر کوئی چیز بھوڑی سے سنبھالی نہ گئی اور اگر پولیٹیشنز نے مچورٹی سے کام نہ لیا تو وہ ہم کسی بینک آف موڈل کی طرح تو نہیں جا رہے جو تھائیلینڈ والا سسٹر میں اسلام آباد میں اب ہر ڈوائنگ روم میں بیٹھیں تو یہ گفتگو میں آنا شروع ہو گیا سارا سکرپٹ کے تحت اس نیش پہ ملک کو لے جایا جا رہا ہے کہ جو بیرونی ایجنڈا ہے اسے پورا کیا جائے ابھی آپ نے فرمایا کہ سکورٹی ایشو بے پناہ سخت ہیں کل اتنا حادثہ ہو گیا امریکہ ہے ایکانوی سمجھ نہیں رہی ان کو کسی طرح جنگ میں الڈھا دیتا ہے پہلی مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ یہ اس طرف ساؤتھ ویسٹ کے اندر اس طرف ان کے ساتھ لڑایا جائے وہ لڑائی نہیں ہو پائی ہے وہاں پر وہ ایسے پوزشن ہولڈ کی ہوئے ہیں تو اب تائیوان اپکورس is the only other option جان پر کے ان کو لڑایا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے امریکہ یہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے basically ایک economic impact کے لیے یہ economic impact کی جنگیں ہیں یہ والی جو ہیں اور وہ اس کو by any means necessary ان دونوں کو tackle کرے گا تو رشیہ کو تو اس نے engage کر لیا اور چائنہ کو وہ ابھی تک completely اور efficiently engage نہیں کر سکا کسی conflict میں جو کہ اس کی economic progress کو curtail کر سکے contain کر سکے تو تائیوان is one of that attempts جو کہ میرے humble opinion کے مطابق وہ ایک attempt ہے US کی طرف سے کہ کسی طرح وہ چائنہ کو ایک اس طرح کے prolonged escalation یا conflict میں embroil کر لے جس کی وجہ سے چائنہ کی جو trade ہے وہ disrupt ہو سکے انہوں نے کیونکہ ہندوستان کو quad میں شامل کیا اور ہندوستان کی مطلب جو policy ہم دیکھتے ہو بڑی clear اور state ہے جیشنگر صاحب کہتے ہیں بھئی آپ اپنی جنگ لڑو ہم اپنی جنگ لڑیں گے اگر اب ضرورت ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ وہ influence کر سکتے ہیں ہندوستان کو کیونکہ directly تو وہ کسی کے اوپر مطلب کبھی نہیں آتے اسی طریقے سے کرتے ہیں کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ اپنے لوگ کو بٹاتے ہیں اور پھر اپنا کام کرتے ہیں اب مجھے I hope انڈیا چائنہ کے خلاف یہ جنگ میں امریکہ کا وہ نا ایجنٹ بن جائے کیونکہ مجھے انڈیا کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا what does انڈیا again out of it دیکھیں ہے تو یہ ایشین ملکی نا اور چائنہ نیبر ہے اس پورے علاقے آج تک اگر انڈیا نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ بہار کے انویڈرز کا حصہ بن کے تو کسی ایشین ملک کے ساتھ جنگ کا حصہ بن جائے تو اب وہ کیوں کریں گے وہ کوئی نہ کوئی آرگومنٹ بنا لیں گے کہ short of war ہم یعنی اس پورے ایشو کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے چائنہ سے بھی پکڑ رہے ہیں سعودی عربیہ سے بھی تو ہمارے لئے تو ناراض کیا ہم کسی کی بھی مول نہیں لے سکتے تو یہ بیان آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آیا پاکستان کو دینا چاہیے تھا کہ مطلب دو ہاتھیوں کی لڑائی میں خامخا کا کودنے کا مطلب کیا تک بنتی ہے میں تو آپ سے اگری کرتا ہوں جو آپ نے اب کہا ہے یہ بیان دیتے کہ ہم چاہتے ہیں اس علاقے میں کوئی جنگ نہ ہو جنگ ہوگی تو اس کے اثارات ساری دنیا پہ پڑیں گے تباہی ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے آفیس کو استعمال کر کے کوئی ہم پیس اور انڈرسٹینڈنگ کا رول پلے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم تیار ہے یہ کہہ دیتے ہیں پاکستان والے تو میں سمیتوں مناسب تھا اب یہ کہہ دینا کہ ہم چائنہ کا ساتھ دیں گے ادھر آئی ایم ایف کے سامنے جا کے ترلے کرنا کہ ہمارے ہمیں لے وہ دے دیں once again if this is true تو پاکستان has put its own interest at risk for no reason no gain مجھے تو نظر رہی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ طریقے سے یہی کہنا ہے کہ جو بھارت ہے وہ لگتر ایسے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا مجھے کی ایمیج بڑھ رہی ہے اور دوستو جیس پرکار سے ابھی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک جنگ سے چھڑی ہوئی ہے اور ابھی روس اور یوکرین کا ماملہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ چائنہ اور تائیوان کا ماملہ شٹاٹ ہو گیا اس کی بیچ میں فورن پولیسی کا بائیلنس رکھنا یہ سارے کنٹری کے لیے کہیں نہ کہیں جو موسکل ہے وہ ہو گیا ہے کوئی دیش جو ہے یا تو تائیوان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر چائنہ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے کوئی بھی بائیلنس کر کے نہیں چل رہا ہے لیکن وہی اگر بھارت کی بات کیجئے تو بھارت یہاں پہ بھی بائیلنس کر کے چل رہا ہے اور یہ دیکھاتا ہے کہ بھارت کی فورن پولیسی کتنی بڑی کامیابی ہے اور یہ بات پوری دنیا مان چکے جس پرکار سے اس چیز سنکر جی نے جس پرکار سے ہمارے فورن پولیسی نے جا کے بیان دیا اور کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دونوں دیشوں کے ساتھ اچھے ریلیشن بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا پوری دنیا کے ہمارے جو بیان ہے یا پھر جو ہماری پولیسی ہے اس کا سمبان کرنا چاہئے اس کے بعد سے پوری دنیا یہ اترابہ سمجھ چکی ہے کہ ہم بھارت کے اوپر کسی کے اوپر بیان دینے پر دباؤں نہیں ڈال سکتے اور ہم پاکستان کے جیسے بھارت پر دباؤں ڈال کر بیان نہیں دلوا سکتے پاکستان پر جو آہری کو مارا گیا اس پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوہ کے اوپر دباؤں ڈالا گیا پیسے کا لالج دیا گیا کہ اتنا پیسے دیے جائے گا آپ اس کا لوکیشن بتا دیا پھر ہمارے ڈرون جو ہے وہ آپ کی ہاں سوڑے گی یہ دکھاتا ہے کہ کیسے پاکستان جو ہے وہ پیسوں کے لیے بک جا جاتا ہے آپ اس پیسے دیے جیسے دیے جیسے دیے جیسے دیے جیسے دیے